اب آئیے جناب زاہد کاظمی صاحب کا بھی میں اس اموال کرتا ہوں تشریف لے آئیں اور اب شوارہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ ہیں تو ہم فائدہ اٹھائیں زیادہ زیادہ میں خطر نظامت نہیں کرتا مگر بعض شوارہ کے ایک ایک شعر ایسے جو میرے دل کو چھوٹے ہیں ویسے تو بہت شعر ایسے ہیں سلیم بلنامپوری ہمیشہ اپنا ایک لہجہ رکھتے ہیں شعر کہنے کا شعر پڑھنے کا شعر پیش کرنے کا اور ان میں بھی ایک شعر ایسا کبھی کبھی دل کو چھو جاتا ہے جو بلکل ایسا لگتا ہے کہ دھڑکنوں کے ساتھ آواز میں وہ شامل ہو رہا ہو ایک شعر میں ان کا پیش کرتا ہوں کہ کوفے میں پھر ہے نہجے بلاغہ کھلی ہوئی کوفے میں پھر ہے نہجے بلاغہ کھلی ہوئی زینب کو سن لے جس نے علی کو سنانا ہو زینب کو سن لے جس نے علی کو سنانا ہو زینب کو سن لے جس نے علی کو ایسے شعر جناب سلیم بلنامپوری صاحب کہتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لیاں ہیں اور ہمارے ساتھ تو ہمارے بزرگ شوارہ بھی ہیں ایک اہیز ہے پوری چائری کا نظیر بھائی ایر بھائی جرار بھائی انشاءاللہ آپ سب کو سننے گا عزدہ رزمی صاحب موجود ہیں باوازہ بلد نارہ سلواز سے آپ استقبال ہیں سقیفہ کو زمانے سے چھپایا جا رہا ہے کیوں سقیفہ کو چھپایا جا رہا ہے کیوں اب اس ناسور پہ مرہم لگایا جا رہا ہے کیوں اب اس ناسور پہ مرہم لگایا جا رہا ہے کیوں محمد مصطفی نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا محمد مصطفی نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا انہی لوگوں کو ممبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں انہی لوگوں کو ممبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں شریفہ ملعظہ فرمائے نہیں ہے مرد کیا کوئی بھی اسحاب پیمبر میں نہیں ہے مرد کیا کوئی بھی اسحاب پیمبر میں علی کو آج خیبر میں بلایا جا رہا ہے کیوں علی کو آج خیبر میں بلایا جا رہا ہے کیوں شیئر ملعظہ فرمائے مولا ابباس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں نبیل بھائی فقط ایک مشکو تری ہے ابھی موجوں کے سینے پر موجوں کے سینے پر بدن دریاء کا آخر تھر تھر آیا جا رہا ہے کیوں محمد سے کوئی پوچھے سلا کر اپنے بیستر پر محمد سے کوئی پوچھے سلا کر اپنے بیستر پر علی کو آج پیغمبر بنایا جا رہا ہے کیوں علی کو آج پیغمبر بنایا جا رہا ہے کیوں ستم کی موت حق کی زندگی کی بات ہے ورنہ ستم کی موت حق کی زندگی کی بات ہے ورنہ سرینوں کے سلا قرآن سنایا جا رہا ہے کیوں سرینوں کے سنا قرآن سنایا جا رہا ہے کیوں سرینوں کے سنا قرآن سنایا جا رہا ہے کیوں دو شکر اور ملاحظہ فرمائے نبی کا نام لے لے کر کے وحشتناک آنکھوں میں علی کے بغض کا سرمہ لگایا جا رہا ہے کیوں علی کے بغض کا سرمہ لگایا جا رہا ہے کیوں اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے اگر زندہ نہیں ہے عاشقان آل پیغمبر اگر زندہ نہیں ہے عاشقان آل پیغمبر پیتل قین یہ شعر ملاحظہ فرمائے علی کے بغض کا سرمہ لگایا جا رہا ہے کیوں پیتل قین یہ شعر ملاحظہ فرمائے عاشقان آل پیغمبر پیتل قین یہ شعر ملاحظہ فرمائے علی کے بغض کا سرمہ لگایا جا رہا ہے کیوں اگر زندہ نہیں ہے عاشقان آل پیغمبر عاشقان آل پیغمبر پیتل قین یہ شعر ملاحظہ فرمائے علی کے بغض کا سرمہ لگایا جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے علی کے بغض کا سرمیک علی کے بغض کا سرمہ علی کے بغض có Module موسیقی